اسلام علیکم سٹوڈنٹس آپ سبی کا ویلکم ہے سکسیسفل گریجویٹ یوٹیوب چینل پر کائلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے نوٹیفکیشن کو پریس کر کے آل پر کلک کریں تاکہ آپ کو سکسیسفل گریجویٹ سے ہر نئی آنے والی ایجوکیشن کی نیوز آپ کی کنفیوزن سارا کچھ جو ہے وہ ان کے آنسرز مل سکے ایم اے ایم ایسی کی رجیسٹریشن کا طریقہ اپلوڈ ہو چکا ہے پنجاب یونیورسٹی سے جو سٹوڈنٹس بھی ایم اے ایم ایسی کرنا چاہتا ہے رجیسٹریشن کروانی پڑتی ہے تو آپ لوگ جاہو مکمل طریقہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک پچیس منٹ کی ویڈیو ہے اس میں آپ کو ایک ذرا سی بھی پرابلم نہیں آئے گی انشاءاللہ کہ آپ کسی اور سے پوچھوں آپ ویڈیو دیکھو آپ خود اپلائی کروں گے ٹھیک ہے آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی تو اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ بات کرنے لگا ہوں مین ویب سائٹ کے اوپر تو مین ویب سائٹ آپ کے سامنے کھل چکی ہے ڈاؤنلوڈ اس پہ آپ نے کلک کرنے اور ڈاؤنلوڈ پہ کلک کیا تو آپ کو یہ لیفٹ سائٹ پہ آنلین رجیسٹریشن نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے اس پہ کلک کریں یہاں پہ جا وہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اگر آپ پنجابی نیورسی سے پہلے رجیسٹریشن کروا چکے ہیں تو پھر آپ کو ضرورت نہیں ہے اب اگر بات کریں اپلائی کرنے کا طریقہ تو یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں جی اگزیم چوز کرو ایمی ایمی سی اینویل ٹونٹی 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 ٹون کے اوپن ہے بی اے بی ایسی اسوسی ایڈ ڈگری پروگرام ان کے اوپن ہے ایمی ایمی سی کا طریقہ بتا چکا ہوں وہ آپ لوگ نے ویڈیو دیکھ لی ہوگی اس میں بات کرنے لگوں یہ پرائیویٹ کینڈیڈیٹ کے لیے ہے کیونکہ ریگولر جب ہواکر آپ کولجس سے کرو گے بی اے بی ایسی اے ڈی پی ایمی اے ایمی سی تو وہ وہاں سے جاؤں کھودی کر لیتے ہیں یہ پرائیویٹ کینڈیڈیٹ کے لیے ہیں تو سنگل فیس کے ساتھ اٹھارہ اکتوبر سے یہ شروع ہے اور پندرہ دسمبر لاسٹ دیٹ ہے پندرہ دسمبر لاسٹ دیٹ آئی تین دسمبر ہے ٹھیک ہے تو پندرہ دسمبر تک آپ پنتائیس روپے فیز کے ساتھ جو ہے وہ جمع کروا سکتا ہے ریجیسٹریشن فارم اگر پندرہ دسمبر سے لیٹ کرتے ہو سونہ دسمبر سے لے کے پندرہ جنوری تک آپ پانہزار پانہزار روپے کے ساتھ اور سونہ جنوری سے لے کے اکتیس مارچ تک آپ نو ہزار پی آپ کی فیز لگے گی تو بہترہ کہ آپ پندرہ دسمبر سے پہلے پہلے سبمیٹ کروا کے اپنی جان چھنوا لیں ٹھیک ہے تو چار سٹیپ ہیں ہمارے پاس چوز اگزیمینیشن پرسنل انفرمیشن ایڈوکیشنل انفرمیشن فی انفرمیشن ٹھیک ہے یہاں پہ جب ہم نے یہ سیلیکٹ کیا ہمارے سامنے یہ سکیجول آ گیا اب یہ پروسیڈ کا بٹن نظر آئے ٹھیک ہے یہ آپ کو رائٹ سائٹ پہ سٹیپ ون اور فور مطلب کہ آپ کو یہ سارا سمجھایا گیا کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے تو جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو آپ لوگوں کو یہ ریڈ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ٹھیک ہے میں آپ لوگوں کے لیے سارا کچھ جب وہ خود ہی ہنڈل کر رہا ہوں گا ٹھیک ہے انشاءاللہ تو ہم یاد رکھیے گا لازمی ٹھیک ہے یہ پروسیڈ پہ کلک کریں چلے جی پروسیڈ پہ کلک کیا ایک سٹیپ ہمارا ہوگا چوز اگزیمینیشن اب بات کریں گے پرسنل انفرمیشن کی تو چلے جی جلدی سے کرتے ہیں یہاں پہ جب وہ کچھ نوٹ لکھا ہے کہ آپ کی پکچر جب وہ جے پی جی فارمٹ میں پی این جی فارمٹ میں یا جی ای ایف فارمٹ میں ہونی چاہیے اور بیک گروڈ آپ کا بلو بیک گروڈ ہونہ چاہیے ایسی پکچر ہونی چاہیے آپ کی نظر آگی ہے آپ کو ٹھیک ہے تو چلے جی یہاں پہ جب وہ اب ہم نام انٹر کرتے ہیں یہاں پہ نام انٹر کریں یہاں پہ اپنا شنافتی wipe card number ایڈ کریں یہاں پہ دوبارہ ایڈ کریں اپنی شناتی کا نمبر یہاں پہ ڈیٹ آف برث اپنی ایڈ کریں یہاں پہ پھر اپنی ڈیٹ آف برث ایڈ کریں بہت ہی آسان طریقہ ہے انشاءال آپ کو سمجھ آ جائے گی یہاں پہ اپنا جو ہے وہ والد کا نام ایڈ کریں یہاں پہ اپنا ری ٹائپ فادر نیم اس کے بعد یہاں پہ اپنے والد صاحب کا شناتی کا نمبر ایڈ کریں یہاں پہ آپ پکچر ایڈ کرنی ہے جی وہاں پہ کلیرلی لکھا ہوا ہے میکسیمم سائز آپ کا پکچر کا دو سو کے بھی ہونا چاہیے اگر دو سو کے بھی سے زیادہ ہے تو آپ نے سوفٹ لوجکس گوگل پہ لکھنا ہے آپ کے سامنے ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی اس پہ کلک کرنا ہے پہلے لنک پہ یہاں پہ وہ پکچر آپ نے چوز کرنی ہے جس کو چھوٹا کرنا ہے ہم نے ٹھیک ہے یہ نے جی میں آپ کے سامنے چھوٹا کرنے کے دکھا دیتا ہوں یہ میں نے چوز کی کمپریس ایمج پہ کلک کیا تو کمپریس کا مطلب ہے کہ پکچر کو وہ کمپریس کر دیتا ہے بہت ہی چھوٹے سائز بھی پانچ کے بھی کی ہو گئی یہ والی پکچر میں اس کو ڈاؤنلوڈ ایمج پہ کلک کرتا ہوں یہ نے جی ہمارے پاس ڈاؤنلوڈ ہو گئی یہ براوز اس پہ کلک کرو یہاں پہ پکچر جاو اپلوڈ کر دو آپ آجو جی ریلیجن ریلیجن کیا ہے آپ کا اسلام جینڈر کیا ہے جی اگر فیمیل ہو تو فیمیل کرو گیا آپ یہاں پہ اپنا نمبر دو یہاں پہ اپنا ایمیل اڈریس دو اگر یہ چیک بوکس آپ نے تابق کرنا ہے اگر آپ کو اپنے ری ٹائپ کرنا ہے اگر آپ کا ایک سپیلنگ بھی مستیک ہو گئی تو آپ کا جو ہے وہ نہیں کم مانیں گے وہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں سی ایم ہو گا تو گرین ہو جائے گا اگر ڈیفرنٹ ہو گا تو ریڈ ہو گا یہ بھی ہو گیا پرمنٹ اڈریس اور پورسنل اڈریس انہوں نے آٹومیٹکلی اٹھا لی ہے اب یہ سی ایم اینڈ پرسیڈ کا آپ کو نیچے بٹن میں ذرا رہا ہے اس پہ پریس کریں لے جی ہمارے دو اب جب وہ سٹیپ ہو چکے ہیں اب ایڈیوکیشنل انفرمیشن ٹھیک ہے یہاں پہ لکھا ہو گیا اگر آپ یہاں پہ چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں تو چھوڑ کے جا سکتے ہیں اگر دوبارہ پھر جو ہے وہ اگر شروع کرو گے تو وہ بھی طریقہ ہے وہ میں آپ کو جو ہے وہ بتاتا ہوں لیکن ہم پہلے ایڈیوکیشنل انفرمیشن کرنے لگے ہیں ہم کرنے لگے ہیں بی اے بی اے سی اے ڈی پی کی ریچسے جی تو ہمیں سیرا جو ہے میکٹرک اور انٹر کا ڈیٹا ہی کافی ہے ٹھیک ہے چینے جی میکٹر کا ڈیٹا انٹر کرتے ہیں میکٹرک بورٹ اینوال یا سپلی اینوال پاسنگ یہ ہے لیون گروڑ نمبر ریجیسٹریشن نمبر یہ لے جی چیک دس بوکس ایف یو ہے پاسٹ جنرل نرسنگ میڈ بائفری آفٹر میٹرگلیشن تو یہ اس کو چھوڑ دیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب آجو جی انٹر میڈٹ کے کیا انٹر میڈٹ ہے اے لیول ہے ڈی ای ہے ڈی کون ہے یا آئی کون ہے انٹر میڈٹ ہے بورٹ کونٹ سا جی گجرانوالا اپنا سیلیکٹ کر لی جی اپنی مرضی سے اینوال سپلی اینوال پاسنگ ایر تھرٹین اپنا پاسنگ ایر لکھیں رول نمبر اپنا لکھیں اپنے ریزیلٹ کارڈ سے دیکھ کے ریجیسٹریشن نمبر لکھیں ریزیلٹ کارڈ کے اوپر لکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ ادھر ایڈیوکیشن ہے اس کو آپ چھوڑ دیں کیونکہ یہ آپ کے کام کی چیز نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو چھوڑ دیں آپ لوگ تو نیچے آجیں سیو اینڈ پر سیڈ پر کلک کریں اب فرض کیا جی یہاں پہ آکے ہم تھک گئے ہیں ٹھیک ہے ہم یہاں سے چھوڑ کے جانا چاہتی ہیں یا ہمیں جو ہے وہ سیٹ بند کر دی لیپٹوپ بند کر دیا سارا کچھ بند کر دیا کام کر کے ختم کر کے سارا کچھ آ گئے لیپٹوپ آن کیا گوگل آن کیا پی یو ڈو 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 پی کے لکھا ویب سائٹ پہ گئے میل ویب سائٹ پہ ڈاؤنلوڈ پہ کلک کیا ڈاؤنلوڈ پہ کلک کر کے online registration پہ کلک کیا ٹھیک ہے ہم کس کی registration کر رہے تھے بی اے بی ایسی اے ڈی پی کی ٹھیک ہے اوکے گوٹ اٹ ایڈیٹ ریجیسٹریشن اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے آپ کیونکہ ہم جب بیچ میں چھوڑ کے چلے گئے تھے یہاں پہ کرو اے ڈی پی سلیکٹ یہاں پہ اپنا چناکتی کارڈ کا نمبر دو یہ لے جی میں آپ پرسیڈ پہ کلک کرنے لگا ہوں یہ لے جی دیکھو وہی پہ آگئی یہ آٹومیٹیکلی فیل پہلے یہ بھی فیل ہے یہ ایڈیوکیشنل انفرمیشن یہاں پہ چھوڑ کے گئے تھے یہ بھی فیل کر گئے تھے اب ہمارا لاسٹ ایج فیس انفرمیشن ہم نے پرینٹ فیس چلا گاں ٹھیک ہے اس پہ کلک کرو کیونکہ اب ہم نے فیس جمع کروانی ہے فیس پندرہ سنبھے تک میں نے بولا ہے کہ آپ کی سنگل فیس ہے تو فیلال وہی فیس لگے گے اگر پندرہ کے بعد کروا گے پھر آپ کی ہزار پہ لیٹ فیس ٹھیک ہے جو چل رہی ہوگی وہ آپ لوگ دیکھ لی جگہ سکیجول میں نے آپ لوگ کو بتا دی ہے فیس کا سارا کچھ کہ آپ نے جو ہے وہ کیسے کرنا ہے یہ بوچھر ہے اس کا پرینٹ لو ٹھیک ہے پیج کے اوپر یا نیٹ کیفے سے پرینٹ نکلواؤ دو بینک ہے ایچ بیر یہ یونائٹڈ بینک ہے جس میں مرضی چڑے جاؤ ٹھیک ہے وہاں پہ یہ فیس پے کر کے آؤ اور اس میں نا ایک بینک کوپی ہے یہ والی یہ یونیورسٹی کوپی ہے اور یہ ڈیپوسٹر کوپی ہے آپ کو واپس ایک یہ ڈیپوسٹر والی اور ایک یونیورسٹی کوپی آپ کو واپس مل جائے گی ٹھیک ہے تو یہ دونوں جا وہ فیس جمع کروا کے آ جاؤ ویب سائیڈ بند ہے دوبارہ چلے جاؤ ویب سائیڈ کے اوپر pu.edu.pk آجو ویب سائیڈ پہ download پہ کلک کرو یہ online registration پہ کلک کرو ok got it added registration پہ کلک کرو یہاں پہ وہ exam select کرو adp کلی کر رہے ہیں یہاں پہ اپنا شناکتی کا نمبر دے دو پرسیڈ پہ کلک کرو فیس پہ کر کے آگے آگے جی اب یہاں پہ detail دو کہ فیس کہاں کہاں پہ پہ کر کے آگے بھئی بتاؤ ان کو کہ فیس کہاں پہ جمع کروا کے آگے bank select کرو hbl یا ubl میں فرض کہا جی ubl میں گیا تھا branch ubl qada ٹھیک ہے اپنے جو مرضی branch کا نام لکھے دے جو اپنے جہاں پہ جمع کروا کے آئے ٹھیک ہے تو deposting date 3 دیسمبر ٹھیک ہے 3 دیسمبر 2021 یہاں پہ چلان نمبر automatically fill کیا ہو اگر نہیں fill کیا اپنا چلان نمبر دیکھ لیجئے گا voucher کے اوپر ٹھیک ہے یہاں پہ فیس لکھی ہو یا update فیس چلان پہ کلک کرو آگے do final submission گرین کلر کا نظر آگیا اس پہ کلک کرو یہ لو جی اس فارم کو اچھے سے جو ہے نا double چشمے لگا کے دیکھ لو بھئی کوئی گلتی تو نہیں ہو گئی گلتی ہو گئی ہے تو ابھی ٹھیک کر لو بعد میں گلتی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو بعد نقصان جائے اس سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ایک دو منٹ اچھے سے جائے اس فارم کو دیکھ لیں ٹھیک ہے میں کہتا ہوں ٹھیک ہے میری information اس پہ یہ accept the above all information you did correct check this box اس پہ کرو submit registration green color کا نظر آگیا اس پہ کلک کرو یہ لے جی یہ فارم میں آپ کو download کر کے دکھا دیتا ہوں کہ کیسے اپنے download کرنا یہ فارم ہے ٹھیک ہے 2 pages کا اس کو ایسے کرو اس کو پی ڈی ایف میں اپنے جو ہے وہ لیپ ٹوپ میں save کر لو یہ save ہو گیا اب چلو تو میں آپ لوگوں کو میں فارم پہ لے کے جاتا ہوں یہ فارم ہے یہ 2 pages ہیں اس کا آپ نے hard print لے لینا ٹھیک ہے کاغذ کے اوپر جو print آپ کو پتہ ہی اب اتنا جیس کو آپ لوگ کو پتہ ہی ہونے ٹھیک ہے اب اس کے print لے لیا ایک pencil پکڑو اور یہاں پہ signature کرو کے لے ٹھیک ہے اٹیسٹنگ جو کیونکہ اس کی اٹیسٹیشن کروانی ہے اٹیسٹنگ کروانی ہے یہاں پہ candidate سکھ کروگے اپنے کروگے یہاں پہ اپنا اٹھا لگا ہوگے cnac نمبر لکھوگے یہاں پہ اپنا name لکھیں گے signature of اٹیسٹنگ جو اٹیسٹنگ کروانی ہے ٹھیک ہے کسی بھی سطرمیں سکیل سے سکون کالجز میں کروانی اٹیسٹنگ یا کسی سے بھی یہاں پہ یہ دیکھو اگر بے فرم بنا ہوئے تو بے فرم کی کوپی ساتھ لگانی ہے وہ بھی اٹیسٹنگ کسی سے اٹیسٹنگ کروانی ہے یہاں پھر چھناکتی کارڈ کی کوپی ہے تو وہ بھی اٹیسٹنگ کروانی ہے پھر جا و اکڈیم ریکار میں ہم نے انٹر کیا ہے انٹر میڈیٹ اور میٹرک اس کی ریزیلٹ کارڈ کی جو لگانی ہے ہارڈ کارپی اب جا وہ ایک یہ فان دو پہ جس کا ایک جا وہ انٹر کا ریزیلٹ کارڈ اٹیسٹنگ ایک میٹرک کا اٹیسٹنگ ریزیلٹ کارڈ اور ایک اپنے شناکتی کارڈ کی اٹیسٹنگ کارپی ڈاکھانے چلے جاؤں ٹیسی ایس چلے جاؤں وہ پوچھے نہ کہ کہاں پہ بیجنی ہے تو آپ نے کہنا ہے ڈیپٹی ریجسٹرار جنرل ریجسٹریشن برانچ ایڈمن بلوک قیدی آزم کیمپس یونیورسٹی پنجاب لہور یہاں پہ آپ نے سینڈ کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جا وہ میں آپ کو پینک والوں نے رکھ لیا تھا اور آپ کو دو واپس کیئے تھے ایک ڈیپوسٹر والا اور ایک یونیورسٹی کوپی تو آپ نے یونیورسٹی کوپی وہاں سے نکال کے وہاں سے وہ پھاڑ کے اس کو یہاں پہ آپ نے گم سٹک کے ساتھ سپا کر دینا ٹھیک ہے اس کو یہاں پہ چھپکا دینا اس کو وچر کو تو پھر آپ نے یہ سینڈ کرنی چیزیں ساری وچر لگا کے آپ نے سینڈ کرنی یہاں پہ ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں تو یہ جب آپ سینڈ کر دوگے تو آپ کی ریجسٹریشن ہو جائے گی یونیورسٹی پہنچ جائیں گی یہ چیزیں تو آپ کی جب وہ ریجسٹریشن کمپلیٹ ہو جائے گی تو بس یہ چھوٹا سا طریقہ تھا کہ ریجسٹریشن بی ای سی ای ڈی بی کا بھی دیکھتے ہیں یہ پرائیویٹ ہے کہ ریگولر اگر کرنی ہے تو پھر آپ کے کالجز والے خود ہی کر لیتے ہیں سارا کچھ ٹھیک ہے وہ آپ خود ہی سارا کچھ بتا دیں گے کہ کیا کا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ پرائیویٹ ہے کیونکہ موسیس سٹوڈنٹس پرائیویٹ کرتے ہیں گھر میں بیٹھ کے تو ان کو کوئی اتنی ہماری سوچ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو بہتر ہے کہ ہمیں جب وہ دنیاوی چیزوں کے ساتھ سا جب وہ دوسری چیزوں کی طرف بھی فوکس کرنا چاہیے تو اچھی دعاوں میں یاد رکھا کریں ٹھیک ہے تو باقی کوئی اور کوئیسٹن ہے کوئی کنفیوجن ہے پوچھ سکتے ہو دعاوں میں لازمی یاد رکھیے گا اللہ حافظ